جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لانتان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے مایوب لوگوں کے عیب پر بات نہ کرنے کی تفیق بخش دیتا ہے جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک سال کے برابر ہے خلم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے پل کے فتح حاصل کرنے میں خلم سینکڑوں لشکر سے زیادہ محصر ہے اگر آدمیت صرف انسانی صورت کا نام ہوتا تو خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یقصہ ہوتے حالانکہ ایسا نہیں ہے احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دنیا اور دین دونوں کا ہی خون ہوتا ہے جب بیمار کی قضاء آتی ہے تو طبیب بھی بے وکوف ہو جاتا ہے جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور اسوائی کے سوا کچھ نہیں قربے خداوندی کا حصول بقا میں مزمر ہے لیکن بقا سے پہلے ہونا ضروری ہے کتنے ہی متقی ہو جاؤ لیکن نفس سے بے فکر نہ ہونا کوئی ناکسل ذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا ہر شر اور عیب بھی اپنی پدائش کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید ہانے سے اور بادشاہ اپنی سنتلتوں اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتا ہے اللہ والوں کی باتیں سکون قلب پیدا کرتی ہیں اور اہلِ ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتم نانی پیدا کرتی ہیں ہے لوگو بہت سے شیطانِ خصلت صوفیوں کی شکل میں مجود ہیں اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا اسی طرح جہاں آنسوں ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے جو عقلِ سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائنج کرتا ہے تو اس کی طرف خمہ وقت لانت رہتی ہے نیک لوگ چلے گے اور ان کے اچھے عمال باقی رہ گے اور کمینے لوگ بھی چلے گے اور ان کے ظلم و لانت باقی رہ گے